موسیقی سورسز اوف ارگینک کمپاؤنڈز لازٹ ٹیم ہم نے ارگینک کمپاؤنڈزی کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے ان کے جنرل کرکٹرسٹکس ڈسکس کیے تھے جنرل کرکٹرسٹکس اس کے اندر ہم لوگوں نے کیٹینیشن کا فینومینا دیکھا تھا اور ہم لوگوں نے بات کی تھی آئیسومیرزم کی ریٹس اوف رییکشنز ہم نے دیکھے تھے ریٹس اوف ارگینک رییکشنز اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سولیوبلیٹی ٹرینڈز کی بات کی تھی کہ سولیوبلیٹی کس طریقے سے ہوتی ہے ان کمپاؤنڈز کے اندر اس کے علاوہ بانڈ نیچر کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کمپلیکس ارگینک سٹرکچرز کے بارے میں بات ہوئی تھی کمپلیکس سٹرکچرز جو بہت بڑے بڑے میکرو مولیکیوز کی فارم میں ارگینک کمپاؤنڈز اگزسٹ کرتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس رہے گا ہمارا کہ ارگینک کمپاؤنڈز کو ہم کہاں سے لاتے ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں کیونکہ ان کا یوز تو ورڈ بائٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو کہاں سے اپٹین کر سکتے ہیں ان کا سورس کیا ہوتا ہے اورگینک کمپاؤنڈز کا جو سورس ہے وہ اس ٹیبل کے اندر سم اپ ہوا ہے اوورال ایک تو ان کا نیچرل سورس ہے نا ہم نیچرل سورس کی بات کر رہے ہیں ویسے تو لیپ کے اندر بھی سنتیز کیا جا سکتا ہے اورگینک کمپاؤنڈز کو لیکن ہم نیچرل سورس کی باتیں کر رہے ہیں تو نیچرل سورس یا تو انیمل سورس ہوتے ہیں یا پھر پلانٹس پر بیسٹ ہوتے ہیں جو انیمل پ پہ بیسٹ ہیں ان میں ہمارے پاس پروٹینز اور فیٹس ہیں ٹھیک میرے اگل آپ کو بتا ہے کون چیزوں کے اندر ہوتے ہیں انڈوں کے اندر ہوتے ہیں گوشت کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے گوشت کے اندر اور مچھلی کے اندر ان چیزوں کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں پروٹینز ہمارے مسل بیلڈنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جو لوگ مسلز اپنے بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیزیں کھانے چاہیے زیادہ اس کے علاوہ فیٹس اور ڈائلز ہیں جس سے آپ موٹے ہوتے ہو اس میں ہمارے پاس دودھ ہے اس کے علاوہ مکھن ہے اور چیز ہے یہ ہمارے پاس اینمل سورسز ہیں جس سے آپ اپٹین کر سکتے ہو اس کے علاوہ پلانٹ سورسز ہیں اور جو ہمارے ابھی تک جو آپ نے سنا ہوا ہوگا وہ لائف پلانٹس جو درختوں سے یا پتوں سے یا پلانٹس پودوں سے آپ اچیف کرتے ہو ایک ویٹ میز پٹیٹوز بارلے رائز یہ آپ کے پاس زیادہ تر وہ پروڈکٹس ہیں جس سے آپ آٹا اور چاول اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور آپ کورن وغیرہ ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروٹینز بھی ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر مثلا آپ دالوں شالوں کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے چنوں کے اندر اس کے علاوہ اگر وائٹمینز کی آپ بات کرو تو وہ پھلوں کے اندر ہوتے ہیں زیادہ سیپ کیلہ انگور ان چیزوں کے اندر وائٹمینز ہوتے ہیں اور آپ اوائلز یا فیٹس کے اگر بات کرو تو یہ مختلف اوائلز ہیں جو جن کا اوریجن پلانٹس کے تھوہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک بہت سارے ہم نے کمپاؤنٹس نہیں دیکھے ہم نے سورسز دیکھے یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے سورسز ہیں سورسز نیچرل سورسز آف آرگینک کمپاؤنٹس جو سب سے آخری یہاں پہ آپ کو نظر آنا ہے نا سورس ڈیڈ پلانٹس یہ ہمارا آج کا ایکچولی ٹاپک رہے گا جو اس ڈیڈ پلانٹس کے اندر مطلب یعنی جو پلانٹس ختم ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں جو درخت وغیرہ ان سے کول پیٹرولیم اور نیچرل گیس بنتا ہے اور آج کا جو ہمارا ان پرٹیکلور لیکچر ہے وہ کول کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ڈیڈ پلانٹس سے کول پروڈیوس ہوتا ہے اور کول ایکٹ کرتا ہے ایزا سورس آف آرگینک کمپاؤنٹس اب ہم کول کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کول کیا چیز ہے آرگینک کمپاؤنٹس یہ کول وہی چیز ہے جس کو آپ اردو پر کوئیلا بولتے ہو ٹھیک ہے اور ہر کسی نے لازمی یہ یوز کیا ہوا ہوگا اس کو جلانے شانے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اکثر یا بابی کیوں وغیرہ جب کرتے ہیں اس میں آپ کول یوز کرتے ہو کول کی ڈیٹیلز اب ہم دیکھتے ہیں کول جو ورڈ ہے یہ کول سے نکلا ہے کول اولڈ انگلیش کے اندر یوز ہوتا تھا اور اس لفظ کا مطلب ہوتا تھا منرل آف فوسیلائزڈ کاربن ٹھیک ہے یہ اس کا اگزیکٹ میننگ ہوتا تھا منرل آف فوسیلائزڈ کاربن یہ اولڈ انگلیش میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ اب استعمال نہیں ہوتا کول یعنی یہ ایک ایسا منرل ہے جس کے اندر فوسیلائزڈ یا فوسیل فارم میں کاربن سٹور ہوا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے پھر ہم نے نام دے دیا اس چیز کو کول جو کہ کول سے ایکچلی لفظ نکلا ہے اور یہ ایسا منرل استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ ارگینک سورس ہے ایسا منرل تو نہیں ہے کول جو ہے یہ بنتا کیسے ہے یہ ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے کول جو ہے یہ ایکچلی ہماری جو سرفیس ہے نا ارت کی اس کے اوپر پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک پلانٹ لے لیتے ہیں ایک ٹری لے لیتے ہیں اچھا اب ہر درخت کی یا کوئی بھی آگے پاس پلانٹ ہے اس کی کوئی ایج ہوتی ہے جب وہ ایج ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ گر جاتا ہے یا کوئی آنتی سلاف مثلا یہ درخت ہے یہ ہزار سال دو ہزار سال پانچ سو سال دس سال جتنی بھی اس کی ایج ہے اس کے بعد یہ گر جائے گا نا نیچے اس کے بعد یہ یہاں پہ یہ درخت کے ریمینز نیچے گر جائے گے ٹھیک ہے کچھ عرصے تک یہ زمین پہ پڑے رہیں گے ٹھیک ہے حالات بدلیں گے بارشیں ہوں گی اس کے اوپر اور یہاں پہ زمین کے اوپر نا ایک کیمیکل پروسس ہونے لگ جائے گا ڈی کمپوزیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے مٹیریل کی ڈی کمپوزیشن اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ بائیولوجیکل پروسسس ہوتے ہیں بیکٹیریل اور کیمیکل ریاکشنز بیکٹیریل یا کیمیکل ریاکشن سٹارٹ ہونے رکھ جاتے ہیں بیکوز آف تا اٹموسفیرک کنڈیشنز بیکوز اس کو نو لانگر اب یہ سورس لے کے یعنی پانی اور سندائٹ لے کے اب مزید اپنی گروہ نہیں کر سکتا ہے یہ ڈیڈ پلانٹ ہے ڈیڈ ڈائے اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ اگر زمین پہ کھڑا بھی رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا البتہ اگر مر کے اس کو اب زمین پہ گرا دو تو دو دن بعد اس باڈی سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر کیمیکل ریاکشنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی کی اپنی جو ایمیون سسٹم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح پلانٹس جو ہیں اب وہ بیکٹیریل ریاکشنز ان کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر زمین کے اندر پڑے پڑے جس چیز کو ہم کہتے ہیں پیٹ پی ای ای ٹی یہ آپ کو ایک ایمیج نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر پیٹ کا آپ اگر غور کرو یہ آپ نے یہ مومن سب نے دیکھا وہا ہوگا کبھی آپ کسی جنگل وغیرہ میں جاؤں نا تو اس میں اکثر نا درختوں کے نیچے کے حصے میں درختوں نیچے جہاں پہ گھاس ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کچھ چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں یہ ایک چلی ریمینز ہوتے ہیں یا بچہ کچھ جو پرانے پلانٹس جو بلکل دب گئے ہیں زمین کے اندر جو ابھی ابھی دبے ہیں یعنی بلکل ابھی زمین کے سرفس کے قریب قریب ہی ہیں تو یہ وہ ہوتا ہے اس پیٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ایزا فیول آپ استعمال کر سکتے ہو جو بہت ہی ایسے اگر آپ ویلیجز وغیرہ میں جاؤں نا تو وہاں پہ کچھ لوگ اس کو ایزا فیول استعمال کرتے ہیں برن کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کو آپ جلا سکتے ہو بڑے ایزی لی ٹھیک ہے لیکن اس پیٹ کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو کاربن کانٹنٹ ہے نا کاربن کانٹنٹ وہ بہت ہی کم ہوتا ہے یعنی مزید پیٹ کو اگر آپ چھوڑ دو آپ پیٹ کو ہاں سے نہ اٹھاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک پیٹ بھی اس کے اوپر مزید پریشر پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پریشر اس پر مزید بڑھنے لگ جاتا ہے اوپر کی مٹی کا پریشر اس کے علاوہ تیمپریچر بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے زمین کے اندر ٹھیک ہے اور ایڈ ایز ای ریزلٹ آف ہائی ٹیمپریچر اینڈ پریشر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کمپریسٹ پیٹ کے اندر جس کو ہم لگنائٹ بھی بولتے ہیں لگنائٹ یہ آپ کو سکرین پہ اب نظر آ رہا ہے کس طریقے سے سرفس کے بالکل قریب قریب نہ یہ پیٹ پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیٹ مزید پھر کمپریس ہوتا رہتا ہے آپ دیکھو یہ زمین کے کافی اندر چلا گیا ہے اس والے اسے میں اس کو میں اس کلر سے آپ کو شو کرتا ہوں یہ اب آپ کے پاس دیکھو زمین کے کافی اندر دھس گیا اور اس کو پھر ہم لگنائٹ بولتے ہیں اور لگنائٹ مزید اس کے پر بہت دھیر سارا پریشر لگتا ہے یہ ریڈ ایرو سے آپ کو دیکھو پریشر نظر آ رہا اور یہ کافی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سیڈیمنٹری راکس کی فارم میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم بیوٹیمنس کول بولتے ہیں یا سب بیوٹیمنس کول بولتے ہیں اور یہ اگر بیوٹیمنس کول بھی مزید بہت عرصے تک یہ مزید زمین کے اندر جاتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انترسائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور انترسائٹ سب سے پیورسٹ فارم ہے کول کی پیورسٹ فارم آف کول ٹھیک ہے یہ جتنے آپ کو چاروں نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے چاروں کو آپ کول کہہ سکتے ہو لگنائٹ بھی کول ہوتا ہے بیوٹیمنس کول تو ہوتا ہی کول ہے اور انترسائٹ بھی کول ہی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے ان چاروں کے اندر کاربن کانٹنٹ کا ڈیفرنس ہے کاربن کانٹنٹ یعنی ان میں انترسائٹ کے اندر سب سے زیادہ کاربن کانٹنٹ ہے بیوٹیمنس کول کے اندر اس سے کم سب بیوٹیمنس کے اندر اس سے بھی کم اور لگنائٹ کے اندر اور پیٹ کے اندر سب سے کم کاربن کانٹنٹ ہوتا ہے یہ جو پورا فنومنہ ہے کہ کسی درخت کا گرنا اور اس کے ریمینز کا کنورٹ ہو جانا کول کے اندر یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک سال میں گرہ اگلے سال آپ نے جا کے دیکھا تھوڑا نیچے گیا اور چار سال بعد نیچے کوئلہ بنا ہوا اس طرح تو سارے خود ہی کوئلہ بنانا شروع کر دیں ہر ملک ایسے نہیں ہوتا تو ہم سارے جنگلات گرانا شروع کر دیں یہ آج سے بہت سال پہلے پچاس کروڑ سال پہلے آج سے جو درخت گرے اور جو پورے پورے جنگلات کیونکہ ایک درخت گرہ ہوگا تو اس سے تو نہیں بنا ہوگا اب تو ہر ملک میں کول کے ریزروز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جنگلات تھے یہ کبھی نہ کبھی گرے اور یہ زمین کے اندر جانا شروع ہو گئے اور کبھی ایک ہی دفعہ نہیں گرے یہ تھراؤٹ گرتے رہے کیونکہ آپ کو دیفرنٹ لیئرز میں زمین کے اندر کول ملتا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یعنی اگر آپ کوئی زمین کہیں سے بھی کھوڑنا شروع کرو تو آپ کو یہاں پہ بھی کچھ کول ملے گا یہاں پہ بھی ملے گا جتنا آپ نیچے جاتے جاؤ گے اتنا آپ کو پیور فارم میں کول ملے گا اور وہ بیسکلی آپ انترسائٹ کی طرف جا رہے ہوگے آپ کو انترسائٹ بیسکلی ملنا شروع ہو جائے گا یہ ایک اور انٹرسٹنگ امیج ہے جو اس پورے پروسس کو سم اپ کر رہا ہے دیکھو چینجز ان کول رینک آف کول رینک کا مطلب ہے قوالیٹی آف کول یہ اس پورے پروسس کے اندر چینج ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے آپ دیکھو یہ آپ کو کچھ درخت نظر آ رہے ہیں اور یہ درخت جو ہیں یہ ابھی ابھی یہاں پہ گرے ہیں اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ پیٹ کا پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا پیٹ جو ہے وہ مزید زمین کے اندر گیا ہے انکریز ان ہیٹ ان پریشر اور یہ پیٹ براؤن کول کے اندر کنورٹ ہو گیا اور براؤن کول بیسیکلی لگنائٹ ہوتا ہے آپ شیپ میں دیکھو فرق یہ پیٹ ہے پیٹ کی تھوڑے دیر پہلے بھی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی اور اب آپ لگنائٹ کے اوپر آ گئے ہو یہ پیٹ کے اندر نا آپ کو یہ اوپر جہاں میں آپ کو پیٹ کی تصویر دکھائی تھی اس میں آپ دیکھو ابھی بھی نا یہ تنے تنے سے یہ درخت کے نا یہ مختلف پارٹس ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن جب آپ اس کی بات کرتے ہو یہاں پہ لگنائٹ کی تو اب یہ بلکل آپ کا کمپریسٹ فارم میں آ چکا ہوئے مزید بہت زیادہ اس پر پریشیر ایک کر چکا ہوئے اس کے بعد پھر سب لیومنس سب لیومنس کہہ رہا ہوں بیوٹم بیٹیومنس سوری سوری it's بیٹیومنس and then finally بیٹیومنس کول آپ کے پاس بن جاتا as a result of very high pressure and temperature اچھا اگر آپ اس میں دیکھو یہاں پہ نیچے یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ایک فیکٹ لکھا ہوئے کہ جو کاربن کانٹینٹ ہے وہ 60% ہے اس کے اندر لگنائٹ کے اندر 60 to 70 کے درمیان ہے ٹھیک ہے سب بیٹیومنس کے اندر 70 to 77 کے درمیان ہے 71 to 77 اور بیٹیومنس کول جو ہے اس کے اندر 70 to 87% تک کاربن کانٹینٹ ہے اور اگر آپ اس سے بھی next step ایک آگے چلے جو یعنی انترسائٹ جو آپ نے دیکھا تھا اس میں جو کاربن کا کانٹینٹ ہے وہ اور ہائیر دین گریٹر دین 90% ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو انترسائٹ is a very very پیور فارم of کول you can say once again یہی جو کول کی آپ نے چار ٹائپس دیکھی یعنی پیٹ اور وہ مزید اگر زمین کے اندر چلا جائے لگنائٹ اور پیسر ریزلٹ اور پریشر اور وہ بیوٹیومنس اور پھر انترسائٹ پہ کانورٹ ہوتا ہے اس کے کاربن کانٹینٹ آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں it's 60% 70% 80% and 90% اور اس کے پھر آپ کو یوزز نظر آرہے ہیں دیکھو it is انٹیریئر کالٹی کول یوزڈ ان کلن یہ بڑے بہت ہی بڑے بڑے جو چولے ہوتے ہیں جو برکس وغیرہ جن کے اندر گرم ہوتی ہیں اس میں آپ پیٹ کو استعمال کر سکتے کیونکہ وہاں پہ بوت ہائی کالٹی آپ کو نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کو ہائی کالٹی چاہیے اب یہ دیکھو انترسائیٹ اس میں 90% کاربن کانٹنٹ ہے جتنا کاربن کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اسے فرق کیا بڑھتا ہے اب بھی میں آپ کو تھوڑے دیر پہ بتاتا ہوں it is superior quality hard کول یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی ہائی کالٹی کا ہوتا ہے اور یہ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لگنائٹ اور بیٹومینس یہ وہ دو وہ ہیں جو عموماً ہم گھروں میں لے کے آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے بیٹومینس کول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لگنائٹ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اگر کت بہت ہی دو نمبر آپ کہیں سے کوئلہ خرید کے لئے ہو تو وہ لگنائٹ ہوگا یہ دیکھو ایک اور اب آپ کے پاس اسی طرح جولز پر کیجی یعنی اگر ایک کیجی آپ برن کرتے ہو تو کتنی انرجی آپ اپٹین کر سکتے ہو اگر آپ پیٹ کو برن کر رہو تو آپ سکسٹین تھاؤزنڈ انرجی اپٹین کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ براؤن کول کو یا لگنائٹ کو برن کر رہو تو آپ ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ تک اپٹین کر سکتے ہو جو دیکھو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ انترسائٹ کی بات کرو تو گریٹر دن تھرٹی سکس تھاؤزنڈ یعنی اس سے تقریباً تین گناہ زیادہ یہ افیکٹیو ہے ٹھیک ہے یعنی زیادہ آپ کے لوگ کے ٹیمپریچر آپ اچیف کر سکتے ہو جب آپ اس کو برن کرتے ہو نا بیسیکلی کام کیا ایکول کا کہ آپ نے اس کو برن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو برن کرتے ہو اور جب برن ہوتا ہے تو اس سے ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہیٹ انرجی کی ایک طرح ایسے ویلیو لکھ لیے ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ ہوگی جتنی آپ انترسائٹ کے اندر بہت کام ہوگی پیٹ کے اندر اب میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ کنسپٹ سکھاتا ہوں اسی ٹوپک کے لیے ایک بہت امپورٹن بات ہوتی ہے کاربنائزیشن ایک ٹرم ہوتی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اورگینک کے اندر کاربنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس اورگینک سبسٹنس ہے اورگینک میٹر اس کے اندر کاربن کانٹنٹ جو ہے اس کو الگ کرنا یا انکریز کرنا کاربن کانٹنٹ اس پروسسس کو ہم بولتے ہیں کاربنائزیشن یعنی آپ کاربن خود ایک طرح سے کریٹ کر رہے اورگینک میٹر کے اندر سے کاربن سپرٹ آؤٹ کر رہے ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے پائیرولیسیز پائیرولیسیز ٹرم ہے پائیرولیسیز جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی چیز کو برن کرو in the absence of air in the absence of any region ریجنٹ کا مطلب آپ نے کسی اس کے اندر اوکسیجن یا کوئی even ہیلوجین بغیرہ بھی نہیں ہونے چاہیے تو اگر آپ برن کرو تو اس پروسسس کو پائیرولیسیز کہتے ہو ویسے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سی ایج فور کو برن کرو برن کا مطلب ہوتا ہے reaction with oxygen اوکسیڈیشن ہو جانا لیکن جب آپ in the absence of air یا ریجنٹ کر رہے ہو تو پھر بیسیکلی کاربن ڈائوکسائیڈ اور واتر پروڈیوس نہیں ہوں گے بلکہ کچھ اور ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور وہ بیسیکلی کاربن ایزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کمپاؤن جو ہے وہ بریک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے سب پارٹس کے اندر کنورٹ ہونے لگ جاتا ہے تو آپ کول کو بھی یوں ہی کرتے ہو آپ کول کی کاربن ایزیشن کرتے ہو یوزنگ پائرولیس آپ کول کو برن کرتے ہو ایٹ ہائی ٹیمپریچرز ٹھیک ہے اور بہت ہی ہائی ٹیمپریچرز اوپر کیا ہوتے کتنا ٹیمپریچرز آپ نے لکھنا ہے تقریبا 1000 ڈگری سیلسیس کے قریب ھیک ہے 1000 ڈگری سیلسیس کے قریب کو برن کرتے ہو تو مختلف پارٹس میں کو ڈیوائید ہو جاتا بہت سارے چھوٹے چھوٹے سب پارٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس پروسس کو جس میں کنورٹ کر رہے اس کو بولتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن ڈسٹلیشن کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا اور ڈسٹرکٹیو توڑ کے ٹھیک ہے تو توڑ کے آپ کمپاؤنڈ کو اس کے کمپاؤنڈ کو الگ کر رہے ہو کول بزاتے خود جو ہے کسی مخصوص کمپاؤنڈ کا نام نہیں ہے کول جب بریک اپ ہوتا ہے کول ایک بہت کمپلیکس سا سٹرکچر ہے کمپلیکس اورگینک سٹرکچر ہے اور کول کے اندر کیا کیا چیز ہے کول کے اندر کاربن ہے سیونٹی فائف پرسنٹ اس کے اندر کاربن ہوتا ہے باقی اس کے اندر ہائیڈروجن ہوتا ہے اور اس کے اندر آکسیجن ہوتا ہے اور اس کے اندر نائٹروجن ہوتا ہے اور سلفر ہوتا ہے یہ اس کے اندر بہت ہی کام اماؤنٹ میں ہوتے ہیں ہائیڈروجن اور کاربن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بسیکلی آپ کاربن کونٹنٹ کو آستہ آستہ انکریز کرانا چاہ رہے ہو تو آپ یہ کرو گے کہ کول کا کچھ پارٹ الگ ہوتا جائے گا جس کے اندر ہائیڈو کاربنز الگ ہو جائیں گے یہ مختلف پارٹس اس کے الگ ہو جائیں گے جو پارٹس میں کہہ رہوں کہ الگ ہو جائیں گے یہ کیا چیزیں ہیں جو الگ ہوں گی یہ آپ کے پاس یہی پورا پروسس ابھی میں آپ کو بولا تھا یہ اس کا ڈیٹیل کے اندر پورا ایمیج ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک کے اندر دیکھو آپ نے کیا کا کوڑھتی ہے آپ کو Institute calledím چاہیت کو ہیٹ کرنا ہے haated to 1273 to 1373 یہ librarian erting یہپروکسمیٹلی کتنا تیمپریچر ہے 1000 ڈیگریز سے لے کے 1100 ڈیگریز سیلسیس ٹکا ہے 1000 cq کو ہم کیا بولتے ہیں ہم 1273 kelvin بولیں گے اور اس کو 1373 kelvin приех ge یعنی 1000 کے اب آؤٹ آپ نے ڈیسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہو جاتی ہے اس تیمپریچر کے اوپر اچھا اس تیمپریچر کے اوپر دو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں کول جو آپ لوگ ہیں وہ تو سولیڈ فارم میں ہوگا نا کول لیکوڈ تو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے آپ نے ایک سولیڈ کو برن کیا اس تیمپریچر کے اوپر ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اندہ اپسنس آف ایر میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ آپ نے پائرولیسز کرنا ہوتا اندہ اپسنس آف ایر آپ نے برن کیا تو آپ کے پاس دو پروڈکٹس بنتے ہیں ایک آپ کے پاس بیٹھی جو چیز نیچے رہ جاتی ہے وہ اور ایک آپ کے پاس ہوت ویپرز پروڈیوس ہوتے ہیں یا والیٹائل گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں یہ جو گیسز اور ویپرز ہیں یہ اوپر چلے جائیں گے سارے یہ پورا پروسس آپ ایک ٹیوب کے اندر کروا رہے ہوتے ہو کہہ لو ایک بہت ہی بڑی ٹیوب کے اندر آپ نے کول کے ٹکڑے لیے ٹھیک ہے ان کو آپ نے برن کیا یوزنگ سم سورس یہاں پہ نیچے سے آپ نے یہ سورس آپ نے دیا نیچے سے ہیٹ سورس اب ہوا یہ کہ اس ٹیمپریچر کے اوپر اس کو آپ نے یہاں سے کنیک کیا ہوا ایک پائپ کے ساتھ تاکہ جو گیسز ہیں نا ساری وہ اس پائپ سے اس سائیٹ پہ اکٹھی ہو جائیں اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے نیچے پانی رکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ پانی کو میں پانی کے کلر کئی بنا دیتا ہوں تاکہ کوئی ایڈیا ہو جائے یہاں پہ آپ نے وارٹر رکھا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پہ جب آپ نے کول کو برن کیا تھا تو جو ہاٹ گیسز ہیں پہلے ہم ان کی بات کر لیتے ہیں جو سولیڈ ہے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے جو ہاٹ گیسز اور ویپرز ہیں وہ سارے آئیں گے پانی کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے کولڈ اور پاس تھرو وارٹر یہاں پہ آپ کولنگ کے لیے یہاں پہ کولنگ ایک چیمبر لگاتے ہو ٹھیک ہے کولنگ چیمبر ہوتا ہے درمیان میں اس کو تھنڈا کر دیتا ہے پھر وہ گیسز آگے جاتی ہیں کنڈینسٹ لیکوڈ اور کول گیس کچھ گیسز ایسی ہوتی ہیں جو پانی کے اندر مکس ہو جاتی ہیں اور کچھ گیسز ایسی ہوتی ہیں جو پانی کے اندر مکس نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایوپریٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پانی کے اندر سے بھی یہ کوئر پائپ کیلو باہر نکل رہا ہے یہاں یوں کر کے وہ گیسز جو پانی کے اندر مکس نہیں ہوتی جو ڈیزولڈ نہیں ہوتی وہ کیا کریں گے وہ باہر نکل جائیں گی اور ان کو ہم کیا بولتے ہیں کول گیس کول گیس کیا چیز ہوتی ہے کول گیس ہم کہتے ہیں کابن مونوکسائیڈ میتھین اور کاربن ہیڈروجن کے کمبینیشن کو آپ نے وارٹر گیسز سے پہلے لفظ سنا ہوگا سی او پلس ایچ ٹو کو ہم وارٹر گیس بولتے ہیں اب سی او پلس ایچ ٹو پلس سی ایچ فور یا میتھین بھی اگر ہو تو ان تینوں کو ملا کے ہم کول گیس بولتے ہیں یہ کول گیس از افیول استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی افیکٹیف چیز ہے تو آپ دیکھو آپ کے پاس ایک تو کول گیس پروڈیوس ہو گیا یہ آپ نے الپ کر لی یہاں سے ایک گیس کی فارم میں اب آپ کے پاس جو لیکوئڈ تھا نا کنڈینسٹ لیکوئڈ جس کے اندر اب کوئی گیسز آکے مکس ہو گئی ہیں جو وارٹر کے اندر ڈیزولو ہو گئی ہیں ان میں بھی دو قسم کی لیئرز بن جائیں گی ٹھیک ہے دو لیئرز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈیزولو نہیں ہوتی ہیں یہ بالکل ایسے ہی آپ کسی گلاس کے اندر اگر ایسا کرو کہ ایک آئل ڈال دو ٹھیک ہے اور ایک پاوڈر ڈال دو چاک پاوڈر یا آپ لائم سٹون کا پاوڈر ڈال دو تو کیا ہوگا کہ دو لیئرز بن جائیں گی آپ کے پاس کیونکہ دونوں یہ ڈیزولو نہیں ہوتے پانی کے اندر ایک آپ کے پاس یوں کر کے نیچے کر کے بیٹھا ہوگا چاک پاوڈر اور اوپر آپ کے پاس آئل تہر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس میں آپ کے پاس دو لیئرز آ جائیں گی یہ لیئرز کا بننا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایکچولی ڈیزولو نہیں ہوئی پانی کے اندر لیکن پانی کے اندر مکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ایک اپر لیئر جو ہے وہ آپ کے پاس امونیکل لکور بنتا ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے امونیا ہوتا ہے اس کے اندر اور امونیم سلفیٹ بنانے کے لئے پھر یہ کام آتا ہے یہ امونیا ہوتا ہے اور یہ وارٹر کے اندر ڈیزولو کائنٹ او ڈیزولو ہو جاتا ہے اور امونیم ہائیڈرو سائٹ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے پھر امونیم ہائیڈرو سائٹ کو آپ یوز کر کے امونیم سلفیٹ بناتے ہو جو کہ ایک بہت ہی اچھا کام کا فرٹیلائزر ہے اور دوسری جو چیز ایک نیچے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے لور لیئر یہ جو لور لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کول ٹار بولتے ہیں کول ٹار کیا چیز ہے ایک بلیک اینڈ ویسکس لیکویڈ ہیونگ انپلیزنٹ آرڈر انپلیزنٹ آرڈر مینز کہ اس سے بہت عجیب سی گندی سی سمیل آرہی ہوتی ہے اور یہ کول ٹار کیا چیز ہے کبھی آپ نے سڑکیں بنتی ہوئی اگر دیکھی ہونا تو سڑکوں پہ وہ جو بلیک پلیک سا پھینک رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا سڑک کوئی بن رہی ہوتی ہے تو اس پہ وہ بلیک پلیک سی ایک بڑے بڑے ڈرمز پڑے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر جس سے روڈ بنتی ہے جو روڈ آپ کو بلیک نظر آرہی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے بلیک نظر آرہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کول ٹار ڈالا ہوا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھو مختلف پروڈکٹس بن گئے ایک آپ کے پاس کول ٹار پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس امونیکل لیکوئر پروڈیوس ہو گیا اور ایک آپ کے پاس کول گیس پروڈیوس ہو گیا تین پروڈکٹس بنے ہیں اور یہ تین پروڈکٹس تو وہ بنے ہیں جو یہاں سے اوپر آگئی تھی جو گیسز یہاں سے اوپر آگئی تھی اب میں نے آپ کو بتایا تھا جب شروع میں آپ جب اس کو برن کرتے ہو تو کچھ کول کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو برن ہوتا رہتا ہے اور وہ کالا سا پیور بلیک پچ بلیک کلر کی ایک چیز بن جاتی ہے پچ بلیک کلر کی ایک چیز بن جاتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں کوک ٹھیک ہے ایٹ اس سولیڈ ریزیڈیو نیرلی سیونٹی پرسنٹ یہ پرسنٹیج آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ کتنی اماؤنٹ میں یہ ٹوٹل پروڈیوس ہونے ہیں ایف یو کاؤنٹ دیس کوک سب سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ کوک ہوتا ہے یعنی اوورال آپ جتنا بھی یہاں پہ لوگ ہیں نا کول اس کا سیونٹی پرسنٹ حصہ یہی پہ رہ جائے گا تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ادھر پانی کے اندر چلا جائے گا اور اس تھرٹی پرسنٹ میں سے سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ ہوا میں دوبارہ چلا جائے گا کول گیس کی فارم میں اور جو باقی بچ گیا ہے اس میں سے آلمانسٹ ٹو ٹین پرسنٹ امونیا کی فارم میں ڈیزولو ہو جائے گا اور باقی کول ٹار آپ کے پاس یہ در نیچے بیٹھ جاتا ہے کول ٹار یہ در نیچے بیٹھا ہوتا ہے کالے کالے سے پچ بلیک پلر کا اس کو پچ بھی بولتے ہیں یہ جو سڑک پہ پھینکی جاتی ہے نا اس کو پچ بھی بولا جاتا ہے آپ کے بعد سب کوک پچ گیا ہے کوک جو ہے یہ انتہائی ایفیشنٹسی ایک فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کاربن کے سورس کے طور پہ اور کوک جو ہے بزاتے خود کوک کیا چیز ہے کوک کوئی ایک کمپاؤنڈ نہیں ہے کوک is almost a combination of سوری it's not combination کوک جو ہے یہ میں نے بھی ایک چلی تھوڑا سا مکس کر دیا کوئل ٹار اور کوکو کوک جو ہے it is پیور کاربن it is پیور کاربن اور اس میں آلماس 98% حصہ جو ہے وہ کاربن ہوتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اس پورے پروسس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کاربنائزیشن کہاں گیا کاربنائزیشن میکس ہو گیا سلو جہاں پہ بھی گیا یہاں پہ ہم نے لکھا تھا کاربنائزیشن کنورجن آف آرگینک میٹر انکریزنگ دہ کاربن کانٹن ابھی آپ دیکھو آپ کے پاس کوک آگیا ہے جو سیونٹی پرسنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کا آپ نے پروڈیوز کر لیا ہے کوک اور کوک از نائنٹی ایٹ پرسنٹ کاربن یعنی اگر آپ کے پاس کوک ہو تو وہ ہے یہ ایک طرح سے سارا کاربن تو آپ نے بیسیکلی کاربن اچھیف کر لیا ہے اس پورے پروسس کے تھو یہ جو آپ کے پاس جو میں کہہ رہا تھا نا دھیر سارے میں آپ کو بتانے لگا تھا کول ٹار ہوتا ہے کول ٹار یہ جو پچ سی بنتی ہے نا کالے سے رنگ کی یہ کون سا کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ جو سڑکوں کے پر پھینکا جاتا ہے پچ یہ جو کول ٹار کے اندر سے نکلتا ہے یہ بیسیکلی اٹس ا کمبینیشن آف ٹو ہنڈرڈ پلس کمپاؤنڈز یہ کوئی ایک کمپاؤنڈ نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ پلس آرگینک کمپاؤنڈز ٹیک ہے جو بیسے یوزلیس ہیں ان کا کوئی خاص کام نہیں ہے وہ اس پچ کی فارم میں ہم سڑک پر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک انٹریسٹنگ فوٹو گریف ہے آپ ٹاپ لیفٹ پہ دیکھو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یو ایس الیکٹرک پاور انڈسٹری نیٹ جنریشن 2010 2010 کے اندر جتنی بھی انہوں نے الیکٹریسٹی یو ایس کے اندر پروڈیوس ہوئی ہے نا اس میں 45% کے قریب جو ہے وہ صرف کول سے پروڈیوس ہوئی ہے یعنی اگر اس پوری گراف کے اندر آپ دیکھو نیچرل گیس سیکنڈ نمبر پہ ہے نیوکلئر پاور تھرڈ نمبر پہ ہے اور فورت نمبر پہ ہائیڈرو الیکٹرک پاہ رہا ہے یا جو آپ ڈیمز کے طرح پروڈیوس کرتے ہو سو اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کول جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کول کے بارے میں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو ایس کے بارے میں یہ ہے کہ یو ایس جتنا بھی کول پروڈیوس کیا تھا نا اس نے 2006 میں اس میں 48.6% بٹیومنس کول تھا 44% سب بٹیومنس کول تھا اور لیٹ نائٹ جو تھا وہ 7.2% اور انٹریسٹ صرف 0.1% تھا یعنی اگر ٹوٹل ایک کلو اگر آپ بات کر رہے ہو تو 0.1% کا بات ہے صرف ایک گرام یعنی اس کا ہزاروہ حصہ جتنا بھی ٹوٹل کول پروڈیوس ہوا اس کا ایک ہزاروہ حصہ جو ہے صرف وہ انٹریسٹ پروڈیوس ہو انٹریسٹ آپ کو پتا ہے سب سے پیور فارم میں کول ہے بہت ہی ہائے کاربن کانٹینٹ کے ساتھ اس کے علاوہ بیٹیومنس اور سب بیٹیومنس کول آلماس 90% کے قریب 90% سے بھی زیادہ اوورال پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی ہے جو نوملی ہم انڈسٹری کے اندر بھی یوز کرتے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے پلانٹس کے سورسس آف آرگینک کمپاؤنس میں سے ایک ایسا سورس ڈسکس کیا ہے جو ڈیڈ پلانٹس کے تھرو اپٹین ہوتا ہے اور جو کہ کول ہے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ نیچرل گیس اور پیٹرولیم سورس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ان سے کس طریقے سے اور کون کون سے کمپاؤنس اپٹین کر سکتے ہیں